ہم نہ کبھی سرات مستقیم کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں سرات مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ وہ راستہ جہاں کئی موڑ پر ہمارا بار بار امتحان لیا جاتا ہے جہاں قدم قدم پر مشکلات آتی ہیں آزمائش لی جاتی ہے اسی وجہ سے ہمارا نفس قابو میں نہیں رہتا اور ہم کبھی کبار سبر کھو بیٹھتے ہیں یہ راستہ بہت مشکل راستہ ہوتا ہے اس راستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا پر مشکلات کے بعد ہی تو آسانیاں ملتی ہیں جیسے یقین کے بعد سبر ملتا ہے دنیاوی لوگوں کے دکھاووں کے بعد ہی تو خدا کی محبت ملتی ہے جیسے تنہا اندھیری رات میں کسی کو سہارا ملتا ہے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد ہی تو خدا کی بخشش ملتی ہے دعاوں کے درمیان ہونے والی اللہ سے گفتگو سے ہی تو تحجد کا سجدہ ملتا ہے اور یقین کے حد پار کر لینے سے ہی تو سبر ملتا ہے اللہ پہ پختہ توقع کر لینے سے ہی تو خدا کی محبت ملتی ہے اور یہ راستہ بہت سبر اور یقین سے تہ کیا جاتا ہے اور جب ہم اس سفر میں ڈھلنے لگ جاتے ہیں تو زندگی کے ہر سفر میں آنے والی پریشانیوں کو یہ صرات مستقیم چار چاند لگا دیتا ہے جو گراہ ہم خود لگاتے ہیں اسے ہم خود کھولنے لگتے ہیں اور وہ سب کچھ دھیرے دھیرے سے صحیح ہوتا چلا جاتا ہے جیسے ناممکن کو ممکن کی امید مل گئی ہو بے سہارے کو سہارا مل گیا ہو خدا کی محبت کا کنارہ مل گیا ہو تحجد کے سجدے کا بھانہ مل گیا ہو آنسوں کو دعاؤں کا خسارہ مل گیا ہو اتنا خوبصورت ہے یہ صرات مستقیم اگر تم اس کو سمجھ سکو تو مل گیا ہو